سری سیوائی نمستو بیم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آسن کے پرکار کہ جب ہم بھگوان کی پوجہ آرادنا کرتے ہیں یا پھر ان کی بھکتی کرتے ہیں تو ہمیں کس آسن پر بیٹھ کر بھگوان کی پوجہ آرادنا کرنا چاہیے جس سے کی پوجہ کا پورا فل ہمیں مل سکے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کس کس طریقے کے آسن ہمیں پریوک کرنے چاہیے اور کس دیوتا کس دیوتا давайте کس آسن کا پریوک کرنا چاہیے اگر آپ کمبل کے آسن کا پریوک کرتے ہیں کمبل کے آسن پر بیٹھ کر پوجہ آرادنا کا سرفششٹ کہا گیا ہے کہ لالرن کا کمبل ما بھگوٹی, لقصمی, ہنوان جی آدھی کی پوجہ کے لیے سروتم مانا گیا ہے اگر آپ اس آسن کا پریوک کرتے ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کو ما بھگوٹی, لقصمی جی اور ہنوان جی کی پوجہ کرتے وقت اس آسن کا پریوک کرنا ہے جب ہی جاکے آپ کو پورا فل ملے گا کسا کا آسن کسا کا آسن یوگیوں کے لیے یہ آسن سرسٹے یہ کسا ناما گھانس سے بنایا جاتا ہے اگر دوستوں آپ نہیں جانتے ہیں کہ کسا کا آسن کس طریقے کا ہوتا ہے یا کسا کس طریقے کی ہوتی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے گھانس آپ کو کہیں پر ندی کنارے آرام سے مل جائے گی اور آپ اگر اون لائن بھی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ جو کسا کا آسن ہے آپ کو اون لائن بھی مل جائے گا جو بھگوان کے شریر سے اتپن ہوئی ہے اس آسن پر بیٹھ کر پوجا کرنے سے سرو سدھی ملتی ہے کسی بھی منطر کو سدھی کرنے میں کسا کا آسن سب سے ادھیک پربائیو ہوتا ہے لیکن بچے اسکر اگر آپ پرند دان کر رہے ہیں سرات کرمیتی عدی کاررے میں کسا کا آسن کا پریوک نہیں کرنا چاہیے اس سے انشتھ ہونے کی سمباؤں نہ ہوتی ہے تو یہ آپ جرور دھیان رکھیں آپ کا آسن کا پریوک کریں جس سے آپ کا پند دان ہو سکے اگر آپ بھگوان شیو کی آرادنا کر رہے ہیں یا بھگوان شیو کی پوجا پر شٹاف کر رہے ہیں تو آپ کو کالا آسن پریوک میں لینا ہوگا جس طریقے کا آسن ابھی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا آسن آپ کو پریوک میں لینا ہے اگر آپ بھگوان سنکر یا شیو کی آرادنا کر رہے ہیں کیونکہ آسن کا بہت ہی مہت ہو ہوتا ہے جب ہم کئی دھیان مدرہ میں بیٹھتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بڑے تفص بھی یگ کیا کرتے تھے تو وہاں پر بھی آسن بچا کر بیٹھتے تھے تو دوستوں یہ کچھ آسنس تھے جن کا آپ پریوک کر کے اپنی آراتنا کو سفل بنا سکتے ہیں شریف شیوائے نامستو بھیم دوست